موسیقی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس کے پیچھے وجہ ہے اس مشہور دریا سے جڑی ہوئی ایک بھوش باڑی کہ جو آٹھ سے لگ بک چودہ سو سال پہلے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی تھی ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک دریا فرات کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نہ لکل آئے اس کے لیے جنگ ہوگی اور ہر سو لوگوں میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر کوئی یہی سوچے گا کہ شاید وہ بچ جائے اتنا ہی نہیں ایک اور حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ قریب ہے کہ دریا فرات خوشک ہو کر سونے کے خزانوں کو ظاہر کر دے تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے ہرگز ہرگز کچھ نہ لے ان ساری حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہ صرف دریا فرات کا خوشک ہونا ہے بلکہ اس کے اندر سے سونے کے خزانوں کا ظاہر ہونا ہے مگر یاد رہے ساتھی ساتھ یہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ جو بھی اس دور میں موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لے مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ دریا فرات ہے کیا یہ اتنا زیادہ خاص کیوں مانا جاتا ہے اور کیا سچ میں اس کے اندر سے سونا نکلنا شروع ہو گیا ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ وقت سے لگاتار سوشل میڈیا پر لوگوں کی طرف سے الگ الگ دعوے کیے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ دریا نہ صرف خوشک ہو چکا ہے بلکہ اس کے اندر سے ہزاروں سال پرانا ایک شہر بھی ڈھونڈ لیا گیا ہے اور اسی شہر کے اندر سے سونا نکل رہا ہے جس کو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہے ہیں ساتھی ساتھ بہت سارے لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ حدیث میں جس سونے کی بات کی گئی ہے اس سونے سے مراد دراصل اصلی سونا نہیں بلکہ تیل ہے کیونکہ تیل بھی قیمت کے معاملے میں آج کسی سونے سے کم نہیں ہے تو چلیے آج کی ہم اپنی چھوٹے سی ویڈیو میں نہ صرف ان سارے ہی معاملوں سے جڑی ہوئی سچائی کو جانتے ہیں بلکہ ساتھی ساتھ دریائے فراد سے جڑے ہوئے اپنے سارے سوالوں کے جواب جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں آر ایچ نیڈورک کی نولوجیبل فرینڈس دریائے فراد لگ بگ دو ہزار سات سو اسی کلومیٹر کے قریب لمبا بتایا جاتا ہے اس حساب سے یہ پورے ایشیا کا پندروہ جبکہ ویسٹن ایشیا کا سب سے بڑا دریائے ہے ویسے تو دریائے فراد یہ اوپر اوپر سے صرف تین ہی دیشوں میں موجود ہے کہ جو ٹرکی سے شروع ہوتا ہے یعنی نورت ایسٹ والی سائٹ سے اور پھر سیریا میں انٹر ہوتا ہے سیریا کے بعد گھومتا ہوا عراق میں آتا ہے اور عراق کو پار کرتا ہوا پرشین گلف میں جا کر گر جاتا ہے مگر دوستو دریائے فراد کا جو ڈرین ایڈیا ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے اور اس حساب سے اب یہ چھ دیشوں کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہے جس میں ٹرکی، عراق اور سیریا کے علاوہ سعودی ارویہ، کبیت اور ایران بھی شامل ہیں آج کے دور میں اس کا زیادہ تر علاقہ ایک دریا کم بلکہ دلدری علاقہ زیادہ لگتا ہے اور ویسے بھی یہ بہت ساری کھائیوں اور گھاٹیوں سے ہی ہو کر گزرتا ہے اس دریا کے لیے پہلا ڈیم سن انیس سو ستر میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد سے لگتار اسپیشلی ٹرکی اور سیریا کے علاقے میں ایک کے بعد ایک کئی ڈیم بنائے گئے ہیں لگتار بننے والے ڈیمز کی وجہ سے اب اس دریا کے پانی کا بہاؤ بھی کافی کم ہو چکا ہے پندرہ اپریل سن دوہزار چودہ کو تو ٹرکی نے ڈیمز کی مدد سے اس دریا کے بہاؤ کو پوری طرح سے ہی روک دیا تھا جس کی وجہ سے سیریا اور ٹرکی کے بورڈر پر یہ پوری طرح سے سوک گیا تھا یعنی کہ خوشک ہو گیا تھا کچھ وقت پہلے ہی اچانک سے یہ دعوے بھی کیے گئے تھے کہ اس دریا کے سوکنے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک شہر بھی دریافت ہوا ہے کہ جو لگ بھک ساڑھے تین ہزار سال پرانا بتایا جا رہا ہے مگر بعد میں یہ دعوے گلت ثابت ہوئے تھے کیونکہ جس شہر کی بات کی جا رہی تھی وہ دراصل دریائے فرات میں نہیں بلکہ سن دوہزار بائیس میں دریائے دجلہ کی سوکنے کی وجہ سے اس کے اندر سے دریافت ہوا تھا مگر اب آخر میں سوال ایک بار پھر سے یہی ہے تو آخر دریائے فرات کا کیا معاملہ ہے کیا سچ میں دریائے فرات سوک چکا ہے کیا اس کے اندر سے سونا نکل رہا ہے کیا لوگ بڑی مقدار میں اس کے نیچے سے سونا نکال رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دریائے فرات کے پانی کا بہاو بھلے ہی بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوا ہو مگر ابھی بھی یہ پوری طرح سے سوکا نہیں ہے اور جہاں تک معاملہ سونے کا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی چیز رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ایک لمبے وقت سے دریائے فرات کے بہت سارے الگ الگ کناروں پر بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ڈھونڈنے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے سونا ملنے کے دعوے کیے گئے ہیں مگر ہاں بعد میں ان سارے ہی دعوے کی صحیح طور پر کوئی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے کچھ ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق پرانے دور میں دریائے فرات کے آسپاس کے علاقوں میں سونے کی کانے ہوا کرتی تھی تو کچھ ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کو دریائے فرات کے آسپاس کے علاقے سے جو سونا ملنے کی خبریں آتی ہیں وہ شاید انہی کانوں سے نکلتا ہو حالانکہ دوستو نئے دور میں بھی سیریہ کے ایسٹن ایریے میں وقت وقت پر سونا نکالنے کا کام کیا جاتا ہے یہ سونا نکالنے کا کام وہاں کے لوکل دہاتی بی بی زیادہ تر ایکسپرٹس کا یہی ماننا ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی ثبوت نہیں ملے ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوں کہ دریائے فرات کے اندر بہت بڑی ماترہ میں سونا موجود ہے یا پھر اس کے اندر سونے کے بڑے پہاڑ موجود ہیں مگر اب سوال یہی ہے کہ اگر ایکسپرٹس کی یہ بات مان لی جائے کہ دریائے فرات کے اندر سونے کے پہاڑ نہیں ہیں تو آخر قیامت کی نشانی کے طور پر حدیث میں کس سونے کی بات کی گئی ہے اسی لیے کچھ سکولرز یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید وہاں پر جس سونے کی بات کی گئی ہے وہ اصلی سونا نہیں بلکہ اس سے تیل مراد ہے جو تیل آج کی اس نئی دنیا میں قیمت یا فر اہمیت کے معاملے میں کسی سونے سے کم نہیں ہے مگر زیادہ تر مسلم سکولرز یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں جس طرح سے بار بار صاف طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے تو اس سے مراد یہی سونا ہے تیل یا اس جیسی کوئی دوسری قدرتی نعمت نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی قیامت اتنا زیادہ قریب نہیں ہے کہ جتنی صاف طریقے سے اور بڑی نشانی کو ہم لوگ ابھی سے ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے جب قیامت نزدیک آئے گی تو آٹومیٹکلی دوسری بڑی قیامت کی نشانیوں کی طرح یہ نشانی بھی ظاہر ہوگی اور دریاء افراد نہ صرف سوکے گا بلکہ اس کے اندر سے سونا بھی نکلے گا اور ویسے بھی مثال کے طور پر اگر عرب دیشوں کو ہی دیکھ لیا جائے تو آج سے دو سو سال پہلے بھی کس نے سوچا تھا کہ ان لوگوں کی زمین کے نیچے کیا موجود ہے یہ سارے ایریاز یعنی یہ سارے علاقے تو صرف چٹیل میدان اور رگستان ہی مانے جاتے تھے مگر پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں کے اندر ہی ان کی زمین سے ایک ایسا خزانہ نکلا کہ جس نے نہ صرف دنیا کے ہوش اڑا دیے بلکہ ان لوگوں کی قسمت کو بھی بدل کر رکھ دیا ٹھیک بلکل ایسے ہی دریاء افراد والے کیس میں بھی سب کچھ بہت پہلے سے ہی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جب قدرت کی منظوری ہوگی تب یہ سب کچھ اچانک سے بھی ہو سکتا ہے فیلحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائکن کو بھی ضرور پریس کریں